سلام رمانے رہیم آج ہم اینڈ چپٹر کوئشن 2.11 کو سوال کریں گے کہ اس کی ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی تھی لیکن اس میں تھوڑا سا مجھے ڈاؤڈ تھا اس کے جو کانسپٹ ہے وہ کوئی اتنے کلیر نہیں تھے تو اب میں کوشش کروں گا کہ اس کو اور بہتر طریقے سے پیش کروں تاکہ آپ اس کے کانسپٹ کو سمجھ جائیں سب سے پہلے ہم نے یہ ہمیں پتا ہے کہ جو اپراکسیمٹ ٹرانسفر موڈل ہوتا ہے وہ یہ پرائمری سائٹ پہ اگر ریفر کریں تو یہ ہے اور سیکنڈری سائٹ پہ ریفر کریں تو کچھ اس طرح سے ہے اور عام طور پہ ہم یہ جو ایکسیٹیشن برانچ ایک کو ہم ختم کر دیتے ہیں تو یہ فردر سیمپلیفائیڈ موڈل ہو جاتا ہے اور جب ہم پر یونٹ پہ ہم موڈل بناتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھئے وی پی اور اے ہے یا دوسرے میں اے وی اے سے وہ سارا ختم ہجاتا ہے پھرے پر یونٹ وی پی پر یونٹ وی ایس پر یونٹ تو یہ قدر آسان ہے اگر آپ پر یونٹ موڈل کو سالپ کریں بہرحال ہم آگے دیکھتے ہیں چاہیے ایک کوششن تھا اور اس کو اگین ہم ابھی ایک ایک کر کے لیں گے پہلا انسہ ہم دیکھ لیتے ہیں اے ہنڈیڈ ان ایم جئے د bankruptcy ہیں اور یہ سکے پرامری سیکنڈی wочку اور ڈیلٹا وی جو کی لینے ہوئے ہے اے پہ ایونٹ ریسٹنٹ ابھی پہ ایونٹ میں یہ دیا ہوا اس کا پہ ایونٹ ریای Primach اور ایس نیٹ برانچ کے بھ بھی پہ ایونٹ میں دیا ہوا پہ واچنگ یہ ہے کہ ایس زیو پہ ایو نوڈ سپلائیز ایلوڈ آف ایٹی ایم وی ای ایلو پوائنٹ ایٹ اور فیکٹر لیگنگ ڈراؤ دی فیزر ڈائیگرام آف ون فیزر ڈائیگرام ڈراؤ کر رہا ہے اب یہاں پہ اگر ہم اس ٹاکٹ کو دیکھیں تو یہ ہمارا ڈیلٹا کنیکشن ہے ڈیلٹا وائی ہے تو یہ ڈیلٹا ہے پرائنری سائٹ پہ اور یہ سیکنڈری سائٹ پہ وائی کنیکشن دونوں پاورز آئر ہے دونوں سائٹ پہ ٹرانسفار ہونے پاورز سیم ہوتے ہیں تو ہنڈرڈ ایم بیئر پرائنری پہ بھی ہے اور ہنڈرڈ ایم بیئر سیکنڈری میں ہے اور یہ جو وولٹیج دیا ہوتا ہے ہمیشہ لائن وولٹیج ہوتا ہے یہ یاد رہے کہ ٹو تھرٹی لائن وولٹیج پرائنری میں ہے اور ہنڈرڈ فیفٹین لائن وولٹیج جو ہے وہ سیکنڈری میں ہے اب ایکچولی سمجھنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ لائن وولٹیج کے کانسٹرپٹ کیا ہے تو دیکھیں ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں جو لائن کا مطلب ہے چلی ہوتا ہے لائن ٹو لائن تو یہ لائن ٹو لائن یہ ایک لائن ہے دو ہے تین ہے تو لائن ٹو لائن جو وولٹیج ہے یہاں سے یہاں لیکن نیوٹرل سے صرف ایک ایلیمنٹ پہ ایک ایلیمنٹ کی جو وولٹیج ہے وہ ہمارا فیز وولٹیج ہو جائے اور جاہرہ یہ دونوں برابر نہیں ہوتا ہم آگے دیکھیں کیسے دلٹا کے کیسے میں کیا ہے دیکھیں یہ لائن وولٹیج ہے اور یہی ایک ایلیمنٹ کی ایک روس بھی وولٹیج ہے تو ڈیلٹا میں لائن وولٹیج اور فیز وولٹیج سیم ہے اچھا ایک بہت امپورٹن چیز کی جب بھی تھری فیز سیرکٹ کو آپ سالپ کریں تو ہمیشہ آپ کو سنگل فیز ٹیکنیک یوز کر کے اس کو سالپ کریں اچھا اب جیسے میں نے بتایا کہ ڈیلٹا میں لائن اور فیز سیم ہوتا ہے تو یہ ٹو تھرٹی یہاں پہ ہے یہی لائن ہے یہی فیز ہے لیکن وائی میں لائن اور فیز میں فرق ہے فیز کام ہوتا ہے تو وی لائن ڈیوائیڈڈ بائی انڈر اوٹ 3 تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو انڈر اوٹ 3 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو سکسٹی سکس پوائنٹ فور کیوی سر یہ کیوی یہاں پہ لکھا ہے یہ بھولا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کیوی اس کے ساتھ بھی ہے اور اس کے ساتھ بھی ہے اوکے تو یہ سکسٹی سکس پوائنٹ فور کیوی ہو گیا اور یہ ہنڈیڈ فیفتین کے بھی ہے اچھا اب اگر ہم ایک سنگل فیز اس کو ڈراؤ کر لیتے ہیں صرف ایک فیز اس کا لیتے ہیں ایک فیز اس کا لیتے ہیں تو کیا ہوگی کہ پرائیمری میں ٹو تھرٹی کے بھی ہے اس کے تو لیکن اس کے پرائیمری ایک کوئل میں ہے آپ سمجھے اور دوسری کے ایک کوئل میں جیسے ہم نے یہاں دیکھا کہ فیز سکسٹی سکس پوائنٹ فور تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رہا ہے دوسری بات یہ ہے جو پاور ہے یہ تین ٹرانسپارنس کے تھے اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کر لینا ہے تھری سے تو تھرٹی تری پونٹ تری ایم بی اے دونوں سائیڈوں پر پاور ہو گیا فار سنگل فیز اچھا اور اس کے ساتھ جب ہم لوڈ لگائیں گے تو ایک فیز میں لوڈ بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب لوڈ ایٹی ایم بی ہے تو اس کو بھی ہم تھری سے ڈیوائیڈ کر لیں گے تو ٹونٹی سکس پوائنٹ سکس ایم بی ہی رہ جائے گا پاور فیکٹر لیگنگ ڈیو پوائنٹ ایٹ ہی رہے گا اب یہ ہمارا ایکویورنس سائکٹ ہے اور اس میں اب آپ دیکھیں یہ ریفر ٹو پرائیمری ہے اور اس میں یہ جو ویلوز ہیں ہم نے پوٹ کر دیئے ہیں زیرو پوائنٹ وان فائیو زیرو سکس اور ہنڈر اور ٹونٹی تو یہ ہمارا ساکٹ بن گیا سمپلیفائیڈ ساکٹ اچھا اب پہلا سوال یہ ہے کہ ایک اس ٹرانسفارمر سپلائیز ایٹی ایم بی ہے تو پاور فیکٹر لیگنگ ڈراؤ دیائیگرام ڈراؤ کرنا ہے اچھا فیزر ڈائیگرام کے لیے ہم اس کو بھی نکال دیتے ہیں فردہ سمپلیفائی کر دیتے ہیں تو اب یہ ہمارا ساکٹ بن گیا اور یہ ہمارا لوڈ ہے تو عام طور پر فیزر ڈائیگرام ہم کچھ اس طرح سے اس کا ڈراؤ کرتے ہیں دیکھئے یہ جو لوڈ سائٹ میں ووٹج ہے اس کو ہم کانسٹنٹ مان لیتے ہیں جیسے کہ آپ کی گھر کا ووٹج ہے آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ٹو ٹونٹی سے کبھی ٹو ٹین ہو جائے کبھی ٹو فورٹی ہو جائے جو جو آپ لوڈ اس پر ڈالتے جائیں تو اس لیے اس کو کانسٹنٹ رکھا جاتا ہے تو یہ کانسٹنٹ لائن ہم اس کو لیتے ہیں اس پر ہم ریفرنس لائن بھی کہتے ہیں سیکنڈری کو کانسٹنٹ کر لیتے ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو پرائیمری کو ویری کیا جاتا ہے یا اگر اچھا ٹرانس فارمر ہو تو اس میں اتنے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ اس کو ہڈجسٹ کر تو بہرحال یہ پرائیمری ہو گیا یہ سیکنڈری ہو یہ جو کرنٹ اس کے اندر سے فلو کر رہی ہے یہ کرنٹ ہے اب جو ڈراپ ہوتا ہے وہ ہم لوڈ کے ڈراپ کو نہیں کنسیڈر کریں گے یہاں پہ لوڈ کے وجہ سے جو ڈراپ ہے جب لوڈ کنیکٹ ہو گیا تو اس میں سے کرنٹ فلو کرے گی اور جب کرنٹ فلو کرے گی تو یہ جو ٹرانس فارمر کے وائنڈنگ سے ہیں اس میں جو ریسٹیب اور ریکٹیب کامپننٹس ہیں اس میں کتنا ڈراپ ہے اس نے ہمارے فلیجر ڈائیگرام کو افیکٹ کرنا اور اس ڈراپ کو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آر ایکوئیورنٹ میں یہ ڈراپ ہوگا جو کہ آئی کے پیرلیل میں ہوگا اور اس سے نائنٹی ڈگری پہ یہ ہمارا ایکس ایکوئیورنٹ یہ ایکٹیب کامپننٹ میں ڈراپ ہوگا اور ان تینوں کے سامدس دس 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 تو یہ ہمارا اب انپوٹ کے برابر یہ ہوگا اب پہلے ہم سیکنڈری کرنٹ معلوم کر لیتے ہیں ہمیں یہ اب اس ٹرانس فارمر کے کیس میں ہمیں لوڈ کی وجہ سے چونکہ کرنٹ فلو کر رہی ہے تو لوڈ کی پاور کو ہم لیں گے لوڈ پاور کتنا ہے ٹونٹی سیکس پاورنٹ سیکس ڈیوائیڈڈ بائی ڈس بولٹیج تو یہ ہمارا سیکنڈری کرنٹ ہو گیا پور زیلو ٹو جب آپ نے لوڈ کنیکٹ کیا ہے اچھا اور یہ ہمیشہ جو ہے اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نو لوڈ کرنٹ ہے یا بیس کرنٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں بیس کرنٹ ہمیشہ جو بیس پاور ہوتا ہے اس کے حساب بیس پاور ہمارا کتنا تھا 33.3 33.3 ڈیوائیڈ بائی ڈی ایس یعنی اگر لوڈ کنیکٹڈ نہیں ہے تو یہاں پہ 33.3 پاور ہے 33.3 پاور ہے اس کو اس سے ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ ہمارا بیس کرنٹ آگیا 502 امپیر always from rated power اور اب ہم پر یونٹ میں نکالنے کے لئے ہم یہ جو ایکشیل پاور ہے کرنٹ ہے اس کو بیس کرنٹ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو 0.8 ہوگیا یہ پر یونٹی کے حساب اور اس کے ساتھ اگر آپ فیز انگل لگانا چاہیں تو ہمیں یہ پتا ہے کہ قوس آب دی پاور فیکٹر پاور فیکٹر 0.8 ہے تو یہ ہمارا مکمل آئی ایس کی ویلو یہ ہے 0.8 مائنس 36.8 مائنس اس لیے کہ یہ لیگنگ ہے اچھا تو اب یہ ہم نے کرنٹ معلوم کر دیا ہم نے ریٹ سے شو کر دیا اس کے بعد اب ہم اس ایکویشن پر آ جاتے ہیں کے ویلز اگر ہم چلیں یہاں سے یوں یوں تو یہ ایکویشن آ جاتا ہے مائنس بی پی یو آئی انٹو آر آئی انٹو ایکس اور وی ایس بی پی یو اس کو ری ایرنج کر لیں گے ہم اور اب ان کے ویلوز اس میں ہم پوٹ کر دیں گے وی ایس بی پی یو یہ جو وی ایس ہے اس کو بھی اگر ہم نے نکالنا چاہے ہیں تو ایک تو ہم یہاں سے کہہ سکتا ہے ہم اس کو سٹینڈرن مان رہے ہیں اس کو ہم مان لیں گے لیکن بیش طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے ویلو کیا ہے 66.4 نکالا تو یہاں سے یہی ویلو یہاں پہ ہے نو لوڈ پہ اور بیس ویلو بھی یہی ہے جو ایکچوال ریٹڈ ویلو ہوتا ہے وہ اسی کو بیس ویلو دیت ہے وی ایس ان ٹائمس او پی یو ہو جائے گا 1.0 اب ہم تمام ویلوز کو پٹ کر دیں گے یہ ہم نے 1.0 آ گیا یہ 0.8 یہ کرنٹ ہے اس کے ساتھ ریسٹنس ملٹیپلائی کر دیں گے اس کے ساتھ یہ ری ایکٹنس کی ویلو ملٹیپلائی کر دیں گے تو اس کو سالو کر کے ہمارے بس یہ آنسر آیا جو پرائمری ووٹیج ہے وی پی یو اب ان کی ویلوز ہم یہاں پہ لکھ دیں گے جو ہم یہاں پہ تھے پیجلی چلی گئی تھی تو بہرحال یہ تمام ویلوز مانے اب یہاں پہ پٹ کر دیں آئی اس کی ویلو یہ ویلو یہ پٹری ہے ہمارا فیجر ڈائیگرام مکمل ہو گیا بک میں اس طرح سے فیجر ڈائیگرام کو ڈرو کیا ہے جو کہ میں اس سے اگری نہیں کرتا ہے یہ شارٹکٹ میتھڈ ہے ایکچولی اس کو ایلیمنیٹ کر دیا اور یہاں سے ان دونوں کو جو ٹوٹل ویلو ہے وہ یہاں پہ ڈروپ کر آکے یہ آپ سمجھیں کہ وی ایس لے لیا اور وی پی لے لیا اور ان کو کنیکٹ کر دیا بہتر یہ کہ اس طرح سے ڈرو کریں تاکہ آپ کو یہ کانسپٹ کلیر ہو کہ ریسٹیو ڈروپ ہو رہا ہے رییکٹیو ڈروپ ہو رہا ہے اچھا اب سوال کا دوسرا حصہ ہے what is the voltage regulation of the transformer bank under these conditions تو voltage regulation کا فارمولا کئی فارمولاز ہیں یہ جب in power پی یو میں یہ فارمولا ہے primary minus secondary full load divided by secondary full load تو اب یہ values ہمیں پتا ہے یہ 1.39 ہم نے نکالا تھا یہ 1 ہے یہاں سے divided by 1 تو 3.9% آگیا جی voltage regulation اس رائے سے ہے sketch the equivalent circuit referred to low voltage side for one phase of this transformer calculate all transformer impedances referred to low voltage side یہ low voltage side ہم نے اس کو ڈرو کر دیا basically اس کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ ان تمام values اس کو per unit کے بجائے آپ ohms میں لکھیں یہ ہے کہ ohms میں کی کیا value اور آپ کو پتہ ہے کہ ohms میں لکھنے کے لئے ہمیں اس فارمولے کو کو ڈیوز کرنا ہوتا ہے کہ ہم v square over r ہوتا ہے power کا فارمولا تو وہاں سے r اگر نکالیں تو v square over power تو یہ وہی فارمولا ہے اب اب یہ ہمارا circuit ہے جی جہاں پہ ہمیں base voltage کیا ہے اور s کونسا ہے یہ ہم نے اس کو use کرنا ہے تو base ہمارا ہو گیا یہ جو 56.4 ہے اور s base کیا ہے یہ جو original ہے load side میں ابھی نہیں جانا ہمیں تو یہ ہمارا z base آگیا 133 اب اس کے ساتھ ہم multiply کر دیں یہ تمام کو تو اب جیسے 0.1 ہے اس کو z base سے multiply کر دیں گے تو 2 ہو گیا اسی طرح 0.6 کو z base سے multiply کریں گے تو 7.98 تو اسی طرح سے باقی چاروں چیزیں آپ نکال سکتے ہیں تو یہ ہمارا final answer ہو جائے گا in ohms تو میرے آپ اس کو فالو کر پائے ہوں گے فیڈبیک سے شکریہ اسیسوری ایک اور آگیا determine the losses in the transformer and the efficiency of the transformer under the condition b سب loss کتنا ہے اس میں جب current اس میں سے flow کریں for single phase losses in series resistances are اب اگر ہم in terms of power پاور میں کیا ہوگا تقریبا اس فارمولے کے مطابق یہاں جیسے z equivalent z base into z su اسی طرح پاور کے لئے پاور is s base اور power npu اور power in pu کتنا ہے i2 into r r equivalent تو p r equivalent کیا ہو جائے in pu 0.15 تو یہاں سے power آگیا 0.32 megawatt اور اسی طرح ہے actual loss is صرف resistive component ہوتا ہے بھائی ریکге صرف посмотрим actual loss in excitation resistances کو دیکھیں اور اسی پہ بھائی formula لیکن اب یہاں پہ ہم آئی سکوئر آر کے بجائے ہم چکے وی پی ہمیں پتا ہے پرائمری ووٹیج ہمیں پتا ہے تو اس کو ہمیوز کریں گے وی سکوئر اوپر آر کوئیوز کریں گے اور جو یہاں پہ اب یہ آگیا ہمارا ایس بیس اور یہ وی پی 1.39 تھا ان ٹرم سب پی یو اس کا سکوئر لے لیں گے اور یہ بیس جو ہے وہ ہنڈڈ ہے ہنڈڈ کے بھی ہے اور یہ ہنڈڈ یہاں سے آیا ہنڈڈ پی یو جو ریسٹر ہے وہ تو ٹوٹل لاؤس آب ٹرانس فاربن میں کیا ہو جائے گے ٹوٹل لاؤس آر اکیویویلنٹ اس اب ہم نے یہ شنگل شنگل کا نکالہ تھا اب ہم ٹوٹل لاؤس پہ 3 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو آر اکیویلنٹ والا جو ہے اس کو 3 سے ملٹیپلائی کر دیں گے اور اس طرح جو ایکسیٹیشن برانچ کے ریسٹنس ہے آر سے اس کو بھی 3 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ٹوٹل ٹرانس فارمر کے لاؤس آس پہ آگے ہیں اچھا پھر چوتھا حصہ اس میں ایفیشنسی پتہ کرنا ہے ایفیشنسی کے ہمیں فارمولا پتہ ہے کہ پاور آؤٹ ڈیوائیڈڈ بائی پاور آؤٹ اور ہم اس کو اس طرح ہمیں لکھ سکتے ہیں پاور آؤٹ ڈیس اب یہاں سے اگر ہم چلیں یہ لوڈ پاور اس کے بعد جو اس میں پاور کنزیوم ہو رہا ہے وہ اور اس کے بعد جو اس کی ایکسیٹیشن برانچ کی پاور کنزیوم ہے وہ یہ ٹوٹل ملا کے ہمارا انپوٹ پاور ہو جائے گا ہم ٹھری فیز کا ہم ایک ٹھیک کالکولیٹ کر رہتا ہے آپ چاہے تو سنگل فیز کے پاور کو لے کے بھی کالکولیٹ کر سکتا ہے سیم ریزلٹ آئے گا یہ ہمارا لوڈ پاور ہو گیا پی آؤٹ اور یہ ہم نے ایکویویلنٹ تینو فیز کے نکال دیئے تھے آر پی اور ای کے اب ان کو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے ایٹی اور یہ ایٹی پلس آر ایکویویلنٹ اور پی ای ایکس تو نانٹی سیم پہنٹ فیٹ پرسنٹ ہمارے ٹرانسفارم کی ایفیشنٹ ہی موسیقی موسیقی